آج ہم بات کریں گے انصاف کی جس طرح سے آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انصاف پانے کے لیے جو ہے ہماری سرکاروں نے چھوٹے چھوٹے ادارے بنائی ہوتے ہیں جہاں پہ ہر کوئی گریب ہو چاہے امبیر ہو وہاں پہ جا کے اپنا جو سمسیہ ہے وہ وہاں پہ ڈال سکتا ہے اور اپنا انصاف جو ہے وہ پا سکتا ہے لیکن آج کا دور جو ہے وہ اس سب سے ہٹ کے ہے کہیں نہ کہیں جہاں پہ بھی انصاف پانے کی بات آتی ہے لوگوں کو کوٹس کا دروازہ جو ہے وہ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے اور اسی سب پہ چرچہ کرنے کے لیے مسئلہ موجود ہیں جو آئے دن اس طرح کے جو مددے ہیں جو لوگوں کے سوشل ایشوز ہیں وہ لے کر سامنے آتے رہتے ہیں اور کتنی سمسیہوں کا سامنا جو ہے ان کو بھی کرنا پڑتا ہے اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو پرشاسن ہیں وہ کتنا سائیوگ کرتا ہے سر سوگت آپ کا نیوست ہے انڈیا بے بہت بہت شکریہ عرف آزی بہت شکریہ سر کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے جو چھوٹے چھوٹے جو ادارے بنائے ہوتے ہیں کہ ہر غریب کو جو ہے انصاف مل سکے لیکن دیکھنے میں اس کے الٹا ہی آتا ہے کہ انصاف پانے والے کو جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے کوٹ کا دروازہ جو ہے وہ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے اگر اس کو ایف آئی ریجٹریٹ کروانی ہے وہ ہوتا ہے اگر کسی کے خلاف کوئی کاروائی کروانی ہے تو وہ ہوتا ہے لیکن پہلے ہی جو ہے وہ کاروائی نہیں ہو پاتی اس کا کیا مہین کارن مانگتے ہیں دیکھیں عرف آزی باپ جی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دو بر انٹروپ دیا کہ ہر دپارٹمنٹ میں ہر دپارٹمنٹ میں برسٹرچار ہوتا ہے اور وہ دپارٹمنٹ جو حیف شلون کو پتا ہوتا ہے کیونکہ اگر اگر یہ لوگ خود ہی اچھا کام کریں یا برسٹرچار کو روکیں تو مجھے لگتا ہے ہم جیسے لوگوں یا میڈیا والوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے اور کافی ایشوز ہمارے پاس آئے اور زیادہ تر ہم نے دیکھا ایک تو میں آپ کو بات بولوں گا جس طرح سے ہم نے پہلے آپ کو بولا تھا کہ جس طرح سے جنگل کو صاف کیا جارہ بلوال میں چاہے ٹرک کی بات ہو چاہے ہمریٹ وائلیشن کی بات ہو یہ ایشوز ہم اٹھاتے رہتے ہیں کافی اور جہاں تک ہم نے دیکھا کئی کئی جگہ جس سے انسان کی ایمل سی بنی ہوتی ہے جس کو کوئی مارتا ہے اس کی ایمل سی بنیتا ہے اور پولیسٹیشن میں ایفنی لگائی جاتی اور کافی ایزمپلیں ہیں ہمارے پاس چاہے وہ گروٹا پولیسٹیشن کی آپ بات الگا لیجیے جس طرح سے یہ ہمارا یہ چھے دوہزار دوہزار بیس کی بات ہے کچھ لوگ مارتے ہیں ایک بزرگ کو تو مارتے ہیں اور اس کی ہم ایمل سی کرواتے ہیں لیکن جب ہم پولیسٹیشن وہاں پہ جاتے ہیں گروٹا میں تو ایفنی لگائی جاتی اور اس کے لیے پھر ہمیں لوگوں کو ایل جی ساب کو لکھنا پڑتا ہے دیکھیں اگر اگر ہر کوئی کام اپنا ٹھیک طریقے سے کرے اگر پولیسٹیشن بنے ہیں اگر کسی پہ کوئی اٹائک ہوتا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو پولیسٹیشن اس کی ذیمے والی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ہم نے ایک چیز دیکھی ہے اس میں جہاں پہ جاتر ہم نے دیکھا ہے جیسے ہم نے آپ کو بولا ہم ایشیوز اٹھاتے رہتے ہیں چاہے ڈرگ مافیا کے خلاف ہو چاہے جنگل کے ایشیوز ہو چاہے لینڈ مافیا ہو چاہے مرڈ وائیلیشن ہو لیکن جہاں تک ہم نے دیکھنے کو آیا ہے کہ کافی پرابلوں کا سامنا کر رہا پڑتا ہے لوگوں کو اور ہمیں خود بھی جس طرح سے ہم نے پیچھلے دنوں ڈرگ کافی دیر سے ہم ڈرگ کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں اور ڈرگ مافیا جہاں جہاں لینڈ مافیا ہے لیکن جس طرح سے دس بارہ دن کی بات ہے اس پہ بھی ہم نے شوشل میڈیا میں اور میڈیا کے طور پر بتایا تھا کہ جس طرح سے ہم پہ بھی اٹائک مجھ پہ بھی اٹائک کرنے کی کوشش کی گئی اور جب اٹائک ہیے جاتا ہے جو ہم کنسنٹ پلی سٹیشن میں اپلیشن دیتے ہیں اور آج دس دن ہو گیا ہے اب تھی کوئی کاروے نہیں کی اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایسی ہی ایشو ہے میں نے ہی ایشو ہے کہ جانیپور پلی سٹیشن کا کوئی دو مہنے پہلے وہاں ایک لیڈیز کو کوئی مارت ہے ان کے گھر میں گس کے اس لیڈیز کی ایمیل سی بنائی جاتی ہے اور وہ لیڈیز آبی طرح درب درب بڑھ کر رہی ہے ایف ایل لگانے کے لیے انصاف آنے کے لیے اور جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہائی افشل چاہے وہ پلیس دپارٹمنٹ ان کا کام ہے دیکھنا کہ کہاں پہ لوگوں کے انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے تو اگر اس طرح سے ہر دپارٹمنٹ میں لوگوں کو کوڑ کا دروازہ کھڑکڑانا پڑے جہاں ال جی صاحب کو لکھنا لکھے بیجنا پڑے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں ہر کوئی اتنا نربھر بھی تو نہیں نہ ہوتا ہے گریبی کی وجہ سے ہر کسی کو کوئی کوڑ کا راستہ بھی نہیں جانتا ہے دیکھیں صحیح بات ہمارے گاؤں میں ہم لوگ جیسے ہم گاؤں کے کافی ایشوز اٹھاتے رہتے ہیں گاؤں میں لیکن کافی پرابنہ آتی ہیں لوگوں کو بھی اور جس طرح سے ہم اپنی بات بھی ہم بولیں گے جس طرح سے ہماری ٹیم کام کر رہی ہے لوگوں کے سماج کے لیے جو سماج کے خلاف لوگ ہیں ان کے لیے ان کے خلاف بتا رہے ہیں جو کنسن ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں لیکن جہاں تک دیکھا ہے جس طرح سے ہم نے بولا کہ پیشلے دنوں خود جو لینڈ مافیا یا ڈرگ مافیا کے جو گھونز ہیں انہوں نے مجھ پہ اٹایا کرنے کی کوشش کی کوشش کی اور ہم نے جب اس چیز کو کنسن پلیسٹیشن میں وہاں پہ ہم نے ہماری ٹیم گئی وہاں پہ ان کو ریٹن میں کمپلینٹ کی اور وہاں تک ابھی تک کوئی کاروے نہیں کی اور ساتھ میں ہمارے کے لیڈیز تھی اس کے بھی دو دو مینے پہلے گونز اٹایا کرتے ہیں ایملسی بنتی ہے لیکن کوئی ایفر نہیں وہاں پہ لگائی جاتی کیونکہ ایک بات ہمیں دیکھنے میں آئی ہے کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں دپارٹمنٹ میں برشتہ چار کو ابھی بڑھا بات دیا جا رہا ہے اور ہماری ابھی کوشش رہے گی کہ ہم جو ہائی آفشل ہیں جو پلیس دپارٹمنٹ کے ہیں ان سے ملنے کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہمیں ایل جی صاحب سے ٹائم ملا ہم ایل جی صاحب کی ہماری ڈیلیگریشن جائے گا ملنے کے لیے اس ایشو کے لیے اور بھی ہمارے پاس کافی ایشو ان کو بتائیں گے کیا کیا پرالما ہاری ہے ہماری ٹیم کو سر ایک طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ کرپشن کو جو ہے جمہو کشمیر سے جھڑ سے اکھاڑ کے فینک دیا جائے گا اور دوسری طرف سے جو ہے اس طرح سے جو ہے یہ بھی ایک کرپشن ہی ہے اگر آپ کسی کو انصاف نہیں دلا پاتے ہیں وہ بھی ایک کرپشن ہی گنا جائے گا اور اس طرح سے لنکس ہوتے ہیں یہ بھی بڑے کام آتے ہیں جس گریب کا لنک نہیں ہوگا یا فون میں وہ دم نہیں ہوگا اس آدمی کو انصاف نہیں مل پائے گا اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کور نہیں جا پائے گا تو وہ ساری زندگی مطلب بینہ انصاف کے ہی چلتا رہے گا دیکھیں آپ نے صحیح بولا اس میں ایک چیز دیکھنے کو ہمیں دیکھنے کو آئی ہے کہ زہاد تر جو لوگ اس کے لئے آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہماری آرینیشن ہے اس کے لئے آواز اٹھاتے ہیں اور جب اس چیز کو جن لوگوں کو پراللم ہوتی ہے جو لوگوں یہ کام کرتے ہیں یا لینڈ مافیا ہو جان ڈرگ مافیا ہو ان کو جب اس چیز کی پراللم آتی ہے پھر وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں پریش رائز کرتے ہیں دمکانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کس کی responsibility ڈیس چیز کو دیکھنا ملکل سب سے بڑی بات ہے یہ یہ سب سے سمجھولی پولیس بارمنٹ کی دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور آج جیسے ہم نے میں نے پہلے بولا دس بارہ دن ہو گیا ہے ابھی تک جو ایک لیڈیز نے کمپلینڈ کی تھی جو ہم نے کمپلینڈ کی تھی اس پہ کوئی کاروے نہیں کی کی اس کا مطلب ہے یہاں پہ برشتہ چار کو بڑاوہ دیا جا رہا ہے اور اور ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے ہمیں دیکھنے میں جا آئی ہے کہ اگر اگر کوئی لوگ کچھ بولتے ہیں ہماری آرنیشن کچھ بولتی ہیں جو لوگ سماج کے لیے کام کر رہے ہیں اگر وہ کسی کے لیے چیز بولتے ہیں کہ اس جس کو بیریفائی کرنا ضروری ہے کیا جیے لوگ بول رہے ہیں جی صحیح ہے یا غلط ہے کیا جیے ڈرگ مافیا کا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کیا ان لوگوں کے لینڈ مافیا سے لنک ہے یا نہیں ہے دیکھیں بیسیکلی سب کو سارا پتا ہوتا ہے جس اس ڈپارٹمنٹ کی جو ڈیوٹی ہے ان کو سب پتا ہوتا ہے کہاں پہ گلت ہو رہا ہے کہاں پہ صحیح ہو رہا ہے لیکن یہ اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگنور کیوں کی جاتا ہے وہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ برشتہ چار کو بڑا بات دیا جا رہا ہے اور جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ اور اگر اگر جو ہم جیسے لوگ ہیں جو لوگوں کی شوشل ایکٹویڈ ہیں جو لوگوں کے کام کرنے کی لیے آگے آتے ہیں جو لوگوں کو پرولم آتی ہیں ان کو سالکنے کی لیے آگے آتے ہیں لیکن اگر اگر ہم جیسے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی جائے گی تو مجھے لگتا ہے سب سے یہ فیلیڈ ایڈمیسٹیشن کا ہے سب سے فیلیڈ ایڈمیسٹیشن کا ہے جن کی سے سپانس بلٹی ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس چیز کو ویریفائی کرنا چاہیے گی بندہ غلط ہے یا صحیح ہے اگر اگر وہ لوگ ایکشن نہیں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ نے کچھ گڑ بڑا تو ہیڈ بڑ میں چل رہا تو شرصر جس طرح آپ نے کہا کہ آپ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے اپنے جو کمپلینڈ بھی کی تھی وہاں پہ تو ان کو لوگوں کو بلائے بھی گیا تھا وہاں پہ نہیں دیکھیں جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ ان کو بلائے گیا تھا اور اس سے ہمیں ان کو چھوڑ دیا گیا ٹھیک ہے اور اس چیز کو ویریفائی نہیں کیا گیا کہ جو چیزیں ہم نے جب کمپلینڈ کے ٹائم ہم نے جہاں وہاں پہ میڈیا پہ بولا تھا کیا وہ سچا یہاں جھوٹ ہے جی کیا ان لوگوں کے لینڈ مافیوں سے لنکھ ہے یا نہیں جی کیا یہ ڈرگ کا کام لوگ کام کرتے ہیں یا نہیں اس چیز کو بیریفائی کرنا کس کا کام ہے وہ پولیس دیپارٹمنٹ کا کام ہے لیکن جب پولیس ڈیلا اربیہ اپنائے گی تو پھر کیسے چلے گا میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا ہر ڈبارٹمنٹ کی اپنی رسپونس بلٹی ہے چاہیے وہ کسی بھی ڈبارٹمنٹ کوئی بھی ڈبارٹمنٹ ہو لیکن اگر وہ اپنا کام صحیح تریقے سے نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہیں نہیں کرپشن اور برسچچارہ کو بڑھا دیا جا رہا ہے حملہ اگر ہوا تھا تو پہلے ان کو کاروائی تو اس پہ بھی کرنی چاہیے تھی کہ حملہ ہوا ہے باقی چیزیں تو چلو بعد میں بھی ہو سکتی تھی اور وہ چیز کوٹ نے کلیر کرنی ہے کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں وہاں پہ جب ڈاکمنٹ جاتے ہیں تو پولیس نے ایکشن کیوں نہیں لیا اس پہ دیکھیں یہ یہ تو پولیس پولیس والے بتائیں گے کیونکہ ہم نے کنسان جو ایسو جانیپور ان کو بھی ہم نے جب اس سے بات کرنی کیونکہ کوشش کی انہوں نے فونوں میں ٹینڈ نہیں کیا پھر میری ہماری ڈی ایس پی امی شرمہ جی سے بات ہی انہوں نے اللہ آپ وہاں پہ لگائی ہم ہم وہاں پہ گئے تھے ہماری ٹیم گئے تھی اور ساتھ میں جس لیڈیز کو لوگوں نے مارا ہے اس کے وہ بھی گئی تھی جی نا تو جس کی لیڈیز کی ایم ایسی بنی ہیا اس کی ایف ایر نہیں نہیں لگائی گئی اور جو ہم نے کمپلینے کی اس کی ایف ایر نہیں نہیں لگائی گی کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک کوششن مار لگ جاتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ پہ کیونکہ اور اگر اگر ہم جیسے لوگ جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جو جو سماج کے خلاف لوگ ہیں ان کے لیے بولتے ہیں یہ ڈیوٹی تو ہر 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 انسان کی ہے لیکن یہ سب سے ڈیوٹی ہوتی ہے جو کنسن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھنے والا لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں نبائیں گے تو مجھے لگتا ہے اگر نہیں نبائیں گے تو یہ بہت بڑا فیلئی ایڈیمیسٹیشن کا اور خاص کر میں آپ کے ماتن سے ایل جی صاحب سے بھی ہم بولیں گے اور ہماری کوشش رہے گی جیسے ہم نے پہلے بولا کہ ہم ہمارے ایک ڈیلیکیشن ہماری پوری ٹیم ایک ایل جی صاحب سے ملیں گے اور بغیادہ ایک ایک مرمانڈم دیں گے ان کو جو جو ایشوز ہیں اور ان کو بتائیں گے کہ کیا 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 پرولم آ رہی ہیں شا سر کیا میسیج رہے گا آپ کا عام جنتہ کے لیے بھی اور اس طرح کے جو برشت ادھکاری جو بھی جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں ان کے لیے بھی دیکھیں سب سے پہلے ہماری 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 آرگنیشن اور آرڈی ہم لوگوں کے لیے ایشوز اٹھاتے رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو اور جہاں جہاں لوگوں کو پرولمیں آئیں گی ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے چاہے ہمیں کسی بھی دور سے گزرنا ہو لیکن ہم ال جی صاحب اور خاص کا ڈی جی بھی صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ اگر اگر کوئی شوشل ایکٹیویٹ جہاں کوئی کام کر رہی ہے آپ کی حلپ کر رہی ہے کسی جیس کو روپنے کے لیے آپ اوہر کرتی ہے کہ یہاں پہ غلط ہو رہا ہے یہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو وہ کنسنڈ ڈپارٹمنٹ کی رسپانسیبلٹی بلتی ہے اور جہاں پہ جس طرح سے یہ حالات بنے ہوئے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بولوں ایک گروٹا کے مار پاس ایمیل سی بنی دی ابھی تک ایفہر نہیں لگی جہانپول پولیس میں ایک لیڈیز کے ایمیل سی بنی آبھی تک ایفہر نہیں لگی جس طرح سے ہمارے پہ اٹاک کیا کیا وہ ایفہر نہیں لگائی گئی تو کہیں نہ کہیں پولیس مٹ پہ کوچن مارک لگتا ہے اور میں آپ کے ماتنوں سے یہی بولوں گا کہ ڈی جی پی صاحب سے کہ اس طرف طرح دیار دینے کی ضرورت ہے اور ویریفائی کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہم بول رہے ہیں کہ وہ سچ ہیں جھوٹ ہیں کیونکہ اگر اس طرح سے اگنور کیا جا گیا ایسے لوگوں کو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا مغول ہے جو ہمارے جمعو کا مغول ہے اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی دار رہی ہے جس طرح سے جس طرح سے بہار میں گھنڈا گیتے چلتی ہے اس طرح سے مجھے لگتا ہے یہاں پہ بھی اگر اس چیز کو روکا نہیں گیا یہاں پہ بھی ایسے حالات ہو جائیں گے کیونکہ دھر ہی نہیں ہے کسی کو جس طرح سے دیکھا پہلے بھی لوگوں پہ جو لوگوں کو ایشیوز اٹھاتے ہیں انہوں پہ اٹیک ہوتے ہیں چاہے وہ پترکار ہو چاہے اور سوشل ایکٹویٹ ہو لیکن یہاں پہ خاص کر پلس دپارٹمنٹ کو یہاں پہ ایکشی لینے کی ضرورت ہے میں آپ کے مادر سے یہی بولوں گا شکریہ سر محصر باتشیت کرنے کے لئے ہر دپارٹمنٹ میں ہیں اور پلیس ڈپارٹمنٹ بھی بلکل صاف سترہ نہیں ہے پلیس ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے لوگ ہیں اور جو عالی آدھیکاری بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو چاہیے کی ایسے آدھیکاریوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اور جو اس طرح سے جو انجیوز ہیں جو آرگنیزیشنز ہیں ان کا پروسان کریں نہ کی ان کو جو ہے پریشریز کریں یا دبانے کی کوشش کریں گلت جو بھی کرتا ہے اس کے خلاف کانونی کاروائی کریں آپ یہ فائلز دیکھ سکتے ہیں یہ ساری پینڈک فائلز ہیں جو تھانو میں چوکیوں میں جو کمپلینٹس جو ہیں ان کے پاس یہاں پہ آتی ہیں وہ آگے فارورڈ کرتے ہیں اور کاروائی جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتی اور بڑے سارے کیسوں میں جو ہے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے تب جا کے جو ہے وہی پولیس وہی چوکی افسر وہی ایسے چو وہی لوگ ہوتے ہیں اور ایفائر بھی لگتی ہیں لیکن جب ایک گریب شخص ہوگا جب اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا اور اس کو انصاف کی درکار ہوگی وہ شخص کہاں جائے گا آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سیر انڈیا میں آر فازمہ ڈائنگ کیامرمن شانواز کے ساتھ